ساتھی ہجری تک اسلام کا صورت بلند رہا ہے نا اور کس منیاب تک بلند رہا یہ جلد مونو ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ مکہ اور مدینے سے کبھی کوئی ملک نہیں جیتا دیا تھا یہ بھی یاد رہے کوئی یہ نہ کہے کہ ان لوگ کی تو تاریخی رہی ہے بھائی سکندر یہی پیدا ہوا اور پلا یہاں پیدا ہوا اور چلا یہاں پیدا ہوا یہاں تو بڑے بڑے پاتے پیدا ہوئے کنکرل پیدا ہوئے ہیں جیتنے والے پیدا ہوئے ہیں یہ لوگ جیتے آئے ہیں آج یہ جیتا کل وہ جیتا ہاں دو سو سال تک چھپ رہے پھر تین دو سال کے بعد جیتنے لگے نہیں یہ بکے والے مدینے والے کبھی کوئی ملک نہیں جیتے تھے پہلی بار جیتے پہلی بار پھر جیتے چلے گئے اس کا تعلق تاریخ سے نہیں آئے اس کا تعلق محمد و رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم سے ہے اس داتے گریم آتے ہیں اس داتے گرانی سے ہیں جس دات کو اللہ رب العزت نے اپنی قوت کا مظر بنایا اپنی طاقت کا مظر بنایا اپنی سلطنت کا مظر بنایا اپنی شام کا مظر بنایا یہ سرکار عالم کے تو پہل ہونا ان کے قدموں تلے کی خاص کو ضرور لگانے کے تو پہل ہونا اور جب تک یہ غلامی تعدا نہیں اور جب تک یہ غلامی ہری نہیں سب تینے رہے اور جس میں اس غلامی تینے بنا گیا تو پھر وہ ہری ہونے لگے جن کو اسلام کی تاغیر میں کبھی ہری ہونے کا موقع نہیں دلا مدینہ منورہ سے جو اپنا تعلق کبھی چلے گا اور مدینہ سے جس کو نسبت اور تعلق حاصل ہوگا وہ یقیناً اپنے دین کو بھی ہرا کر لے گا اور اپنے وجود کو بھی ہرا کر لے گا تو مدینہ کا اور نام بھی روایتوں میں آیا ہے بعض مدینہوں میں پوری تفقیل اور تحریف بھی ہے کہ مدینہ کا سو نام کون کون ہے یہاں وقت نہیں ہے جو میں ہر نام آپ سے چاہ سے بیان کروں اور ہر نام کی گزاہت کروں اور ہر نام کی ایک تفصیل بتاتا رہوں ہاں یہ ضرور بتاتا رہوں کہ مدینہ کا وہ نام جو پہلے سے چلا آ رہا تھا یعنی یسری یہ سرکار کوالد کی آمد کے بعد مدینہ کو یسری لہنا مومن کے لیے مناسب اور موضوع نہ رہا بعضوں میں تو اس کی تحریف فرمائی ہے کہ خبہ دار اب کو یسری نہ کہے کیوں کہا جاتا تھا یسری یسری کہنے کی وجہ کیا تھی ایک روایت میں آتا ہے کہ یسری ایک قاتل کا نام تھا جو نہائیت شیطان قسم کا قاتل ہے اب چونکہ اس کا تعلق مدینہ سے تھا اس وقت کے مدینہ سے جب سرکار کوالد پشیف نہیں لائے اور وہ بات دبان تھا شیطان تھا اس لیے اس نے اپنے نام پر مدینہ کا نام یسری برسی لیا ایک روایت میں آتا ہے کہ نہیں نہیں روح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا یسری کیونکہ ان کی اولاد اس کے براہ پر حمیلی تھی اس لیے مدینہ کو یسری کہتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ نہیں یہ اتنی سے معنی ہو گئے تھے اختلاف انتشار جھگڑا فساد حق عداوت اور چونکہ مدینہ والے دن یعنی ملتے رہے ہیں آج اس بات کا جھگڑا کل اس بات کا جھگڑا آج اس بات کے لیے جنگ کل اس بات کی لیتا تو آپ کو تمہارنے میں کسرکار دوارد پشیف لائے تو جنگ بواہت کئی باتوں سے چل رہی ہے لگاتا رہے کڑائی چل رہی ہے تو چونکہ وہاں عداوت جنگ، لڑائی، فساد اتنا پیدا ہوتا رہتا تھا اسی لیے اس کو سرکار دوارد پشیف آدری سے پہلے یتری سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سارے ناموں میں ایک قبع ہے خود نہیں ہے مرائی کا پہلو ہے یا منزی پہلو ہے اسی لیے جب سرکار دوارد پشیف لائے تو پہلا نام فرمایا کہ یہ میرا شہر ہے اسی لیے بات کہتے ہیں صرف مدینہ نہ کہو مدینہ تو نبی کہو نبی کا شہر ہے اور میں نے آج کیا تھا یاد ہوگا کہ مدینہ پر مفتوشنون کے میں میں نے کہا تھا کہ مدینہ عربی زبان میں سٹی کو کہنے ہیں شہر جس کو امریکہ میں کہتے ہیں ڈاؤن ڈاؤن مدینہ اسی کو کہنے ہیں عربی لیکن یہ بھی کبال لے کے پروردگاہ تھا اللہ عرب العزت کا استعمال اور اللہ عرب العزت کی ایک شان دیکھئے کہ عربی کب سے کم پچاس ملکوں کی زبان ہے پچاس ملک میں عربی مادری زبان کی حصے سے بولی جاتی ہے لیکن کئی بھی کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کو مدینہ کہا جائے جس کا نام مدینہ ہو الگ سے جو کہ مدینہ کبھی ہے وہ الگ بات نام مدینہ کسی کا نہیں یعنی مدینہ کی شہریت وہ شہریت ہے جس کے آگے سب شہر پامال ہے مدینہ وہ شہر ہے جو اکیلے شہر ہے کوئی اس کے مقابلے کا شہر نہیں کوئی اسی شہرم نہیں رکھتا کوئی ایسی نیکنامی نہیں رکھتا کوئی ایسا گنور نہیں رکھتا مدینہ مدینہ ہے سبحان اللہ ساجیوں اور شہر شاہر کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ کسی سابسہ کعبہ یہاں الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بکی ہے جہاں پر راب دن مولا فریر مدینہ مدینہ مدفرہ اسی حضرت و عظمت کی قسمیں کھانی چاہیے اور پرانے کریم میں آپ جانتے ہیں لوگ سے وہ حاضر ملد قرآن کریم میں جہاں پر استعمال کیا گیا تو وہ مکرین کے دو گروہ ہیں ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اس سے کعبہ پراد ہے مکہ پراد ہے دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ نہیں اس سے مدینہ پراد ہے علماء کا اختلاف ہے بات کہتے ہیں کہ شان نزول کیونکہ مکی ہے مکی زندگی میں نازل ہوئی اسی لیے حصہ تعلق مکہ سے ہے مدینہ سے نہیں ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ مدینہ میں نازل نہ ہو کر بھی یہ آیت مدینہ کے طرح اشارہ کرنی ہے مدینہ اس سے مخصود و مثلوب ہے پوچھا کہا کیوں کہنے لگے اتنیے کہ اس کو حضور کا شہر کہا گیا حضور کے شہر کی قسم یاد فرمائی ہے پرورتگار پرورتگار نے قسم یاد فرمائی ہم لوگ آپ کو بلتے ہیں قسم کھانا قسم کھاؤ تو میں نے پھلا کی اس کی قسم کھائی لیکن اردو میں احتیاط یہ ہے کہ اللہ رب بلیتن چونکہ کھانے اور کھینے سے بینیاد ہے اور اللہ کے لئے زبان ایسی استعمال کرنی چاہیے جس سے اس کی بہدانیت واضح ہو تو جو چیز ہم اپنے لئے استعمال کریں وہ اللہ کے لئے استعمال نہ کریں تاکہ استعمالِ الواق سے بھی رب کی بہدانیت مبیدہ ہو اسی لئے بہتر یہ ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ اللہ نے پھلا کی اس کی قسم کھائی وہ اللہ قسم کھاتا ہے یہ بہتر نہیں ہے اچھا ہے کہ کہا جائے اللہ حب العزت میں حضور کے شہر کی قسم یاد فرمائی ہے سنانکہ جب حضور کے شہر کی قسم لحظ فرمائی ہے تو اگر مکہ تیرہ سال تک حضور کے رہنے کی بنیاد پر حضور کا شہر ہے تو مدینہ بھی تو دس سال تک حضور کے رہنے کی بنیاد پر اور قیامت تک حضور کے لیش کر اور آرام فرما کر امت کا حال دیکھنے کی بنیاد پر حضور کا شہر ہے اس لئے اگر اس سے مکہ براد ہے تو مدینہ بھی براد ہے تو مزرگو دوستو اور عزیزو اس طرح مدینہ مربعہ کی عظمت کو ایک مومن کو بالقصد بالعرادہ نیت کے ساتھ اپنے کلے میں مدارنا چاہیے مدینہ وہ جگہ نہیں ہے تعلق کو نہ ہو نہیں مومن ہو مدینہ سے محبت نہ ہو یہ ہو نہیں جانتا محبت رسول کا تقاضہ ہے کہ مدینہ سے محبت مومن کے خمیر میں شاہد ہو اور کس کے خمیر میں مدینہ سے محبت شاہد ہو گئی شفاعت کے چھوکے اس کو کھوج لے حضور کی اس شفاعت اس کو دھون لگی انشاءاللہ المولا مولا تعالی آئندہ جب میں کوئی حمارہ آپ دیکھیں کہ مدینہ منفرہ کی کچھ اور محبت سے کیا دیا ایک اعلان ہے آپ کے لیے کہ ہر حفظے کو اگر حضور کی محبت کے لیے جب موران مختلی بساری سے چلائے جائے